سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاسمین منزور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین آج جس شخصیت سے میں آپ کا تعریف کرنا چاہتی ہو ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے انہیں مطلب ہے ویسے تو وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں سرچ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ سوشل فورمز پہ انسان ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں سنتا ہے تو ایک دن میں سرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک شخصیت کی گفتگو سنائی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ تھوڑے سے اگریسیو ہیں پھر میں نے سوچا کچھ سنتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بڑا لیکچر ہال تھا اور بہت سارے یوتھ سٹوڈنٹس تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان میں یوتھ سے بات کرنا کتنا مشکل ہے یہ مجھے اس شخصیت کو سنتے ہوئے سمجھ میں آیا کیونکہ ظاہر ہے ہمارا پروفیشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کرنٹ افیرز ہے سیاسی لوگوں سے زیادہ ملاقات رہتی ہے لیکن ان سے مجھے ملنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان سے مجھے بات کرنے کا بھی بہت شوق ہے بیکوز ایم ریلی امپریس بائی ہم ساہل عدیم صاحب ہیز ایم موٹیویشنل سپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑے پیمانے پر مطلب ہے یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کام ہے کہ مشکل کام ہے اس ملک میں ایسے ایشیوز پر بات کرنا ریلیجن پر اس کے ساتھ ساتھ سکولرلی گفتگو موٹیویشنل گفتگو بہیویر پر سائیکالوجی پر اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر یوت ہے اور یہی یوت جو ہے وہ آگے چل کر بہت بڑے بڑے کام کرے گی وہ کیا کام ہوں گے اس میں یقیناً ساحل عدیم صاحب ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں ساحل بھائی اسلام علیکم اور ملکم ٹو دو شو السلام علیکم السلام علیکم شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سب کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں تو میرا سب سے پہلا کوششن تو یہ ہے کہ آپ نے یوت کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں دیگر جگہ پہ اس پوٹیکلر جانری کو آپ نے کیوں ٹارگٹ کیا یا مطلب ہے ٹارگٹ سے مطلب کیوں فوکس کیا کیا ریزن ہے اس کی جب آپ نے بڑی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو آپ اگلے اگلے وقت کو دیکھ کے آنے والے وقت کو اور میں اگلیش ایک جملہ نہیں بولوں گا کہ وہ یوت ہمارا فیوچر ہے اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ میں تھوڑی سی بتا رہا تھا ہوں گے تھرٹی سیکنڈز کے اندر جی ضرور کہ جب بھی آپ کسی بھی ایرا کو چینج کرنا چاہتے ہوں جو کہ میرا لائف کا پرپس ہے میرے میرے پاس اور کوئی زیادہ وقت تو ہے نہیں تو جب ہم ایرا اور تھوڑڈ کو چینج کرنے کا ایک مشن لے کے چل رہے ہوں جو کہ ہم میں اپنے آپ کو اکل تو نہیں کہوں گا مگر کسی بندے کو بھی تھوڑی سی کامن سینس بھی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا پریویلن تھارٹ موڈل ہے وہ اس کے اندر ہی تنے فریکچرز ہیں کہ اگر وہ ورسے میں بچوں کو دے دیا تو انہوں نے اور بڑھا دینا ہے ان فریکچرز کو تو جب آپ کسی بھی ایک ایرا کو سلائس لیتے ہیں تو آپ کو وہ تین نسلیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دادا کی وہ باپ کی اور پوتے کی کہ جس کے تھوڑا آپ دادا جی کے کیے گئے تمام تر کارناموں کو میں تنزن کہہ رہا ہوں جو معاملات جو انہوں نے خراب کی ہیں سوچ میں وہ باپ تک تو چلے جائیں مگر پوتے تک نہ جائیں تو ہم باپ کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ critical thinking کر کے challenge کریں گے جو پہلے چلتا آرہا ہے اس کو روکیں سو کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد انسان کی اپنی ایک arrogance ہوتی ہے momentum ہوتا ہے fatigue بھی ہوتی ہے کہ اب میں کون بدلے گا اس piece کو which is very normal and natural in older people تو ہم نے سب سے پہلے تو statistical analysis کیا میری ٹیم نے کہ آپ سب سے پہلے تو ان بچوں کو پکڑیں کہ جن جن تک ابھی یہ radiation نہیں آئی بھی اس fractured thought process کی کہ جس کے تھرو ہم ان تمام تر standards کو صحیح مان چکے ہیں جن کے بعد ہم بار بار پٹ رہے ہیں دنیا میں پسپا اور رسوہ ہو رہے ہیں تو آئی سٹارڈ گوئنگ تو دنیا میں پسپا اور رسوہ ہو رہے ہیں پہلے میں کوپرٹ میں بڑی کوشش کی ہے میں نے پھر پبلک فورمز کے پر بہت کوشش کی بہت آئی وز گئرنگ آئی رزیسٹنس اور رزیسٹنس کو ریشنل آرگیمینٹیشن بیس نہیں تھی بس وہ دھرمی کی بیس پہ تھی جو کہ بائسنس کے اندر ہوتی جو کہ کوئی بات نہیں آتی ہے ہر سوسائیٹی میں ہوتی ہے وہ برازل ہو امریکہ ہو چائنہ ہو یا پاکستان ہو سو میں نے سب سے پہلے اس ایر آف تھارڈ کو اگلے سو سال کا جو پلان ہم نے بنایا ہے اس میں یہ جو اس وقت یوت ہے ان کو باپ بننے سے پہلے پہلے وہ چیلنج کریٹ کرنا سکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے ہوں آپ امی بنیں ابو بنیں اس سے پہلے آپ اپنی کیے گئے امی اور ابو کے جو کارنامے ہیں ان کو کرٹیکلی اینلائز کر سکیں کہ وہ سائیکل ریپیٹ نہ ہو دوبارہ سے نواز شریف عمران خان نہ آئے ہمارے اوپر دیفنیشنز اف سکسس این فیلیر کو چینج کریں اور ٹرو آئیڈنٹیٹی کو اپنے پاس کرٹیکلی ایویویٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ یوت کو کہ میں صحیح ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیک کریں کیا صحیح ہے کون صحیح ہے غلط ہے خود ہی پر چل جائے گا جب آپ نے بیماری کی روک تھام کرنی ہوتی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو الگ کرتے ہیں جن تک ابھی وائرس نہیں گیا تو اس لئے میں یوت تک گیا ہوں جن تک وائرس گیا ان کی الگ سے ایک تھیرپی اور میڈیکیشن ہے وہ ایک سلو پروسس ہوتا ہے ساہل بھائی ایک بات بتائیں جب آپ یوت کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ نے جانا شروع کیا اب تو آپ کی پاکہ ایدہ کلاسز ہوتی ہیں لیکچرز ہوتے ہیں ایز ای موٹیویشنل سپیکر آپ کی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے شروع میں جیسے آپ نے کا رزیسٹنس تھی اور ایک تھوٹ پروسسس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیبو ہے یہ ٹیبو ہے یہ ٹیبو ہے تو سب سے زیادہ آپ کو رزیسٹنس کس سے ملا یوت ایٹسیلف سے سننے والوں سے یا ان سے آپ کو رزیسٹنس ملا جو سننے والوں کی ایک تربیت کر رہے ہیں خاص طریقے سے ایک تربیت کی جارہی ہے لگا دی گئے ہیں تو جو سیلف ایڈیوکیشن کا ایک پرپس ہے وہ کافی حد تک ڈیفیٹ ہو گیا ہے تو آپ کو کہاں سے رزیسٹنس ملا بھائی جو سامنے کا جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہنا شروع کریں سچ کیا ہے کہ ہم تک و دو کرتے رہیں گے پہلے مگر جو اتنا آوویس لائے ڈیسیٹ ہے لیس کال ایٹس کال ایٹس کال جن لوگوں نے سب سے زیادہ رزیسٹنس دیا وہ نہیں ہیں جنہوں نے بنا رکھی ہے دو نمبری کی سب سے زیادہ رزیسٹنس وہ لوگ دیتے ہیں جو دو نمبری کو بلائنڈ فالو کرتے ہیں جن کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی سکیل نہیں ڈیویلپ ہوئی ہوتی اور وہ پھر ایک خاص ایج کے اندر فورٹیز کے اندر سے ٹرینزٹ کر رہے ہوتے ہیں ففٹیز کا اور سکسٹیز کا وہ اصل میں سب سے زیادہ اینرڈی زون میں ہوتے ہیں چاہے وہ ایک نمبری کی اینرڈی ہو یا دو نمبری کی ہو کیونکہ ان کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سٹیٹس کو کو نہیں توڑ سکتے بیکوز ڈیویلپ ہوئی اٹیشٹو ایٹ جو ادھیر عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شعور آگیا ہوتا ہے وہ اگر درمی کریں بھی تو اس کے پیچھے ان کی اور سکسٹیز کے زون کے اندر سے آتا ہے سیونٹی ایٹی نائٹی کے جو ریزیسٹنس دیتے بھی ہیں تو وہ ایک اتنا زود مند نہیں ہوتا تو ابھی اس لیے میں نے ٹونٹیز اور تھرٹیز کو ٹارگیٹ کیا بائی ڈیزائن میں تو ایک لی سکولز میں بھی ہوں لیٹرلی سکولز میں بھی جا رہا ہوں مگر ادھر ڈیفرنٹ قسم کی پروگرامنگ ہوتی ہے کیریکٹر بیلڈنگ کی تاکہ وہ کریج کا ایلیمنٹ جونٹیز اور تھرٹیز کے لڑکے سے نکال لیا جاتا ہے لڑکی سے بھی تو وہ سکول میں ڈیولپ کیا جائے کیا آپ کو اگر کریج ہی نہیں ہوگی تو آپ غلط کو غلط کیسے کہیں گے تو وہ کریج الحمدللہ آئی ایم بلیسٹ کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جنوستی کے کیمپسز کے اندر مومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں پہ میں نے ان کو تجویز کیا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فتح کرو بعد ملک فتح کریں گے دنیا فتح کریں گے سو چیلنج سال بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یوتھ کے حوالے سے جو آپ نے ایک فوکل فوکس بھی اور فوکل گروپ کو جو آپ نے ریزن آپ نے مجھے اپنا بتایا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کا ریزیسٹنس اس یوتھ سے یا یوتھ میں جب آپ ڈیفرن یونیورسٹیز میں ویسے تو ایم ایک ایم ایک فالوئر آف یارز تو میں آپ کے کافی حد تک جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے یوتھ سے وہ بڑے غور سے سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں اچھا ایک دو چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کافی اس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہ یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے لیکن مجھے اس لگتا ہے باقی ریلیجیس سکولر سے بھی شاید آپ کو ریزیسٹنس ملتا ہے نا صرف ریلیجیس سکولر سے بات اور دوس پیپل جو کہ کسی بھی پیڈیسٹل کو رادر دن اپنین کو یا کسی ریسرچ کو پوش کریں گے وہ پیڈیسٹل کو چاہے گورنمنٹ کالیج لاہور کے بندے پوش سکولر سے ڈیسون کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو معاملات ہیں وہ کلچر کا لفظ اور فیل کا لفظ لیتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ مجھے ریزیسٹل کرتا ہے کیونکہ یہ وہ اپینین ہیں جو میں بائیسٹ کرتا ہوا ڈیریکٹ صحابہ اور نبی علیہ السلام تک لے کے جاتا ہوں چونکہ میں ڈیریکٹ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام کی سائکالوجی کو آگے پروجیکٹ کرنے کی اور اس ایرہ کو دوبارہ سے ریوائب کرنے ہی کوش کر رہا ہوں کہ ان کا جو ورلڈ ویو تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا وہ ورلڈ ویو دینا ہے ہم نے وہ ورلڈ ویو نہیں دینا کہ جو لیس ہنڈرڈ یئر سے ہنڈر یا لیس فائیو ہنڈر یئر سے ہمیں غلامی سکھائی گئی ہے اور اس کو کامپرمائز کرنے کو ورچو کہا گیا ہے اور چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو فرد ہو یا قوم ہو اس سب کو ورچو دیکلیئر کر دیا گیا کہ غلامی میں اگر آپ زندہ بچ گئے ہیں تو آپ ورچو ہیں یہ بہت بڑی اچیومیٹ ہے ایسی شرمناک قسم کی فلوسفی کو رجیٹ کرنا کے لیے تو ہر نبی آتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں داخل باد میں ہونا پہلے اسلام میں داخل ہو جائیں آپ اپنے اس غلامی کو نکالیں کہ جو ربزستی کی اپنے اوپر اپنے ٹھوپی ہوئی ہے کہ نہیں بس چی کیونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم یہ ہی ٹھیک ہوگا یہ سب سے بڑا یہ فلسفہ تو سب سے پہلے یوت کو اسی لئے میں نے آپ سے کھانا کرٹیکل تنکنگ ضروری ہے کیونکہ دادا حضور اپنے پڑ پوتے کو نہیں دیکھ سکتے اس سے پہلے فورت ہو جاتے ہیں فطرت کا نظام ہے تو اس لئے میں ان تین نسلوں کو ہی پراغٹ کرتا ہوں کہ جو دادا اور پوتے تک چلتی ہے حالانکہ ہمارے سکڑ اور قکر دادا سے چلتا وہاں رہا ہے خواتین کے ساتھ بھی وہی ہے جو آپ کی سکڑ قکر نانی نے کام کیے تھے وہی آپ نے بھی کرنے ہے اسی کو صحیح ماننا ہے اور یہی ہمارے مردوں کا بھی حال ہے ہمارے ہمارے سکڑ ہمارے صحابی اور صحابی 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 چلنج کرنا پڑے اگر چلنج نہ کرتے تو جہلیہ کا دور اس کے اندر کوئی ون ون سیچوئیشن نکالتے صحابی بھی انہوں نے تو نہیں نکالی ایک مسلم اٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ایک آزاد اٹیٹیوٹ کہتے ہیں تو یہ یوت کو سمجھ آرہی مجھے الحمدللہ you'll be amazed کہ مجھے ون پرسنٹ سے بکام ریزیسٹنس آتا ہے یوت میں ان در ٹوانٹی اور ٹھرٹی کے جو لڑکی اور سپیشلی گرلز ریزونیٹنگ اور مجھے صرف ایک جملہ بولا جاتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا میرا کوئی کرنا نہیں میں آپ پھر بتا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہم پہلے سے یہ سوچتے تھے مگر امہ اببہ نے اس کے اوپر ڈھکن لگانے کی ہے آپ کی الفاظ نے ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہماری بدبی ہوئی سوچ کو آپ نے چینل کر دی آزاد کر دی میں فطرت کی آواز کو بتا رہا ہوں اسلام فطرت کی آواز ہے میں صرف اسلام کی آواز لگاتا ہوں میں کسی اور فرصفے کو سیکنڈ ٹو اسلام نہیں لے کے آتا اسلام کے علاوہ سلوشن ہوتا تو اللہ تعالی بتا رہے تھے یہ ایک آپ شن اسلام بھی ہے کوئی اور بھی دیکھ لو اللہ نے تو یہ نہیں کہا اللہ نے کہا کوئی اور ہوتی تو میں دے رہے تھا بس یہ میرے پاس اسلام ہی ہے اور یہ ہی تمہارے لئے کافی ہے ساحل بھائی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی مجھے یہ بتائی کہ بحسیت معاشرہ اور مجھے تو خیر ذاتی طور پر پتہ ہے اور میں یہ بہت دفعہ فیل بھی کرتی ہوں اور اس میں میری اپنی ذات بھی شامل ہے کیونکہ جب میں معاشرے کی بات کرتی ہوں تو میں کوئی ایلین نہیں ہوں کہ میں اکیلی کھڑی ہوں اور دربین سے دور سے پاکستان کی تہذیب کو بناتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا سوشل میڈیا سے پہ بھی سیکنڈ کوئسٹن میں اس پہ کروں گی میں نزدیک وہ بہت ایک اہم کوئسٹن ہے ہم اتنی پستگی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں یا میں پیسیمسٹک ہوں مجھے نہیں پتا یا مجھے سننے آپ اس کی راہ اس کی اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کو مانے نہ لیکن اس انسان کو اتنی اہمیت تو دیں نا کہ اس کی بات سننے کے لئے اپنے اندر سبر پیدا کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز جو بنیادی طور پر سبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پس یاد رکھئے جو تین سلائسیز ہوتے ہیں انسان کی امت ستر سال اسی سال کی ہے اس وقت تو اس کو تین سلائسیز میں آپ ریشنل سپلیٹ کر سکتے ہیں پہلے پندرہ اور اٹھارہ سال تک جو یہ دوسرا سلائس ہے سو اگر آپ کا یہ جو دوسرا سلائس ہے یہ بھی اگر پلوٹ ہو چکا ہے تو پھر نیچے والے بچے وہ ہی اشارے توڑا کریں گے وہ ہی بات کٹا کریں گے چوری چکاری میں کوئی جسٹیفیکیشن بلکہ لے کے آئیں گے اور اس کو سمجھیں گے جو بھی آپ دیکھ رہی جو آپ نے معاملات بتائیں وہ تو آپ نے ٹپ آئیس برگ بتائیں اندر تو بہت ہی گھناؤنے قسم کے crime بھی ہم صفائے کر چکے ہیں تو یہ سیکنڈ سلائس ہے نا سکسٹین ٹو فورٹی سکس کا سلائس ہے یہ ہے ذمہ دار ہوتا کیونکہ جو پیچھلے والوں نے کر ریا ہوتا ہے اس کو دھونے کا ٹائم آپ کو چالیس سال تک مل جاتا ہے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میرے اببا جی بے شک میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر ان کے کافی سارے کارناموں کے اندر کالے اور سفید میں سے میں فرق کر سکتا ہوں امی کی بھی اور اببو کی بھی اتنی عمر ہو جاتی ہے تھرٹی فائی فورٹی فائی فائی کے بیچ میں اگر آپ میں نا لگایا تو پھر آپ اگلی نسل کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے ہمارا جو سیکنڈری سلائس پرائی زون میں جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں کریئر کے اندر بھی پروگرس کرتے ہیں ان کی ایک مومنٹم بناوا ہوتا ہے ان کے بال ابھی کالے ہوتے ہیں تو نیچے والا یوت ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے اس لیے ان کی گرامر بھی ویسی ہوتی ہے جو کہ اٹھارہ سال پندرہ سال والے کو اٹھرائٹ کر جاتی ہے اسی سال کے بندے کی نہ گرامر ویسی ہوتی ہے نہ ہی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کے کریئے سے کوئی ریلیٹ کرتا ہے اگر آپ نے ایک معاشرے میں کارکٹر بیلڈ کرنا ہے تو آپ کو بیچ والے سلائس کو پوری طریقے سے دونوں کندھوں کو پکڑ جن جوڑنا ہوگا تھوڑا شور تو مچے گا جتنی گہری ہو جگانے والے ہوگا نہیں با سکسٹی سال 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 مگر میرا پرائم زون جو ہے جس کے اندر چینج آگئی تو یہ دو نسلوں کے اندر پاکستان سکینڈنیویا سے بہتر اخلاق دکھا سکتا ہے اور اگر اسلام کا ترکہ لگ گیا اور بیس اسلام پہ لگا دی تو پھر تو ایک نسل نہ بھی لگ سکتا ہے بس ہمیں رائٹ انسٹرومنٹیشن چاہیے اپنے وربج کے اندر اپنے فریز کے اندر اور وہ پیڈیسٹلز کرنے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ہی رائٹلی اسٹیبلش کیا گیا جیسے نوی علیہ السلام کی عصمت نوی علیہ السلام کی جو آنر ہے وہ پہلے سے اسٹیبلشت ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایڈنٹیٹی ہے اسلام کی قرآن پاک ایک گھر میں رکھوایا ہے جیسے بھی تھے ہمارے بزرگ قرآن ہم تک پہنچا گئے تھے ہمیں نہیں آتا مگر قرآن کی ویلیو کو کم کر نہیں کسی نے دیا یہ دو تین ایسے چار ایسے انسٹرومنٹیشن ہیں جو ہمارے کلچر میں ایسا گفت اللہ نے ہم تک پہنچا دی کچھ ایسے دو نمبریاں ہیں جو پاکستان کے اور انڈیا کے کلچر کے نام کے اوپر بھی انہوں نے دی جس کی ویلیو قرآن ہم نے دھانپنے کو فرض سمجھ لی ہے تو کلچر کو توڑتے ہوئے اپنے قرآن تک جانا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام تک جانا ہے جس نسل نے قرآن کی یوٹلیٹی پکڑ لی خلاقیات تو چھوٹا سا اچیویمنٹ ہے جو کہ وہ کریں گے بے شک لیکن کم از کم یہاں سے ہم شروع دو کریں نا ابھی تو ہم اس سٹیپ سے بھی بہت دور ہو گئے جس سٹیپ پہ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں پیرنٹس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا واضح اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو آپ کرٹیکل ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کرٹیکل ڈسکشن کے پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو کس نظریہ سے اور کس زابطے سے پہنچا رہے ہیں یوٹ پر ویلکم بیک ناظرین میں بریک پہ جانے سے پہلے پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی ایک بنیادی طور پر ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے پیدائش کے بعد اس کے بعد تربیت سکول کالیج کریئر کے حوالے سے ہر چیز زائد سے بات ہے جہاں ماں کا کردار ہوتا ہے وہیں والد کا بھی کردار ہوتا ہے آپ کافی زیادہ کرٹیکلی ان دونوں کرداروں کو والدین کی جو ایک انوالمنٹ ہے ان کے بچوں کے ساتھ آج کے دور میں رہتے ہوئے اس کو آپ زیادہ کرٹیکلی انیلائز کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سائل بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی وجہ ہے اس کی کافی ساری وجہ ات ہیں مگر جو اس وقت کے والدین ہیں انہوں نے ایٹی اور نائنٹی ز کا دور دیکھا ہوا ہے اس لئے ان کے ابھی جا کے بچے پیدا ہوئے سو ایٹی اور نائنٹی کے دور میں کوئی ایسا کوئی سڈن ریاکشن اس پلانیٹ ارث کے اوپر ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کوئی نارمل اور اتنا کوئی سٹیڈی اور گریجول پروسس سے نہیں گزارا گیا پلانیٹ ارث کو کہ وہ اچانک اپنے بچوں کو آئی پیڈ اور آئی فون سمارٹ ٹی وی سمارٹ کار فیس کار تیسلا کے اوپر پالنا شروع گئے جانتے بوچتے انہوں نے غلطی کیا اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ان کے اپنے کامپلیکس ہیں کہ ان کا بچہ پیدائشی طور پر آئی پیڈ کے اوپر لیٹ کے دودھ نہیں پیے گا تب تک وہ کوئی پیچھے رہ جائے گا دنیا سے تو یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے اپنے انفیورٹی کامپلیکسز ہیں اور یہ ان کو دھونے چاہیے تھے اپنے بچوں کی خاطر ہی ایک صاف ستری حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے تھا ورنہ ہم کوئی اور وائرس ان کو دیں اور کہہ دیں کہ کرونا پھیل گیا یا ایڈز پھیل گیا تب تو اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کے پاس نہیں جانے دیں مگر جب آپ پتا تھا کہ اس لیول کی کی دیوستیشن ہو رہی ہے اس کو جانتے بوچتے انہوں نے اپنے بچوں کو یوٹیوب اور نیٹفلکس پہ پالا اور بڑے عمر کی بات کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر انہوں نے انوالو کر دیا بچوں کو جو کہ میرا خیال ہے اگر پانچ سات دس سال ایک بچہ اس کے اوپر رہے گا تو ایڈ ری ایڈ برین کیمیسٹری میں اس کی کیمیسٹری لوک ہو جاتی ہے اس کے بعد اس نسل نے جب اپنے بیماری ہیں کہاں سے آ رہی ہیں بیکاز یہ ایٹی اور سیونٹی میں جو پیدائش ہوئے جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے جب پیرنٹس بنے انہوں نے بلا تامل اپنے بچوں کو خود چھونکا ہے اس پورے کے پورے آگ میں اب یہ تو ایک اس وقت کے پیرنٹس کی بات بتا رہا ہوں مگر جنرل رول آف تھم بھی یہی ہے کہ اگر آپ پاس پندرہ سال مل رہے ہیں بچے کی تربیت کے اور اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی اور ممبر بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں بلا تامل دو نمبری کر دکھا کے اس کے اوپر پرائیڈ کا بھی لیبل لگایا ہو تو ظاہر ہے پھر ان کے پہلے پندرہ بیس سال کے کامپلیکسز کا جو ذمہ دار ہے اسی کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا نہ کسی مولوی کا قصور ہے نہ پہلے پندرہ سال تو میری امی داریاں ہیں ان سے کافی حد تک خود کو دور کر لیا گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بن گیا ہے فیشن بھی کاؤں گی اور ایک مجبوری بھی کاؤں گی بن گئی ہے یا مجبوری کا لف شاید سہی نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چلو چلو اٹلیز کھا تو رہا ہے پڑ تو رہا ہے کر تو رہا ہے چلے ایک پیرڈائیم تو یہ گیا ایک اور بہت بڑا پیرائیم شیفٹ جو پاکستان میں آیا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے آپ اچھے کے لئے استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھے کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے غلط ہو سکتی ہے پیپل کن مجھے سے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں ہم سوشل پلاتفارمز کا کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے وے مجھے نہیں نظر آتے پاکستانی بہت کم نظر آتے محضرت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اجاد ہو کوئی بہت زیادہ کنسٹرکٹیو کام ہی میں ان کو کہوں گی ناچ گانا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب میں مجھے ایسے لگتا ہے ایسے کنفیوز نیشن اور زیادہ سے زیادہ ویوز کے لیے ہمارے پاس صرف یہی دو چار حربے رہ گئے ہیں فیشن میک اپ گانے ناچ گانا اس کے علاوہ ہمارا ذہن کئی اور جاتا نہیں مجھے ایسے فیل میڈیا اور انکومپیٹنٹ پیرنٹس یہ دو اس کے پیلرز ہیں اس کو جس کے پاس اربوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا کام وہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے پر ڈانس کر رہی ہے تو وہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ لوگوں کو کیا اس نے انفلوانس کرنا ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ خود کس طریقے سے انفلوانس ہوئی ہے اپنے ماں باپ سے اس اپریٹی کامن سینس تنگ تو جب ہمیں شاروخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سرمان خان بن کی دکھائے گا چھت پر چھت پر چھت پر ہمارے اگر ملک میں الطاف حسین نواز شریف عمران خان جیسے لوگ ہر وقت ٹی وی کے اوپر ہوں گے تو چھوٹے بچے بھی وہی اقتر کریں گے آپ دیکھیں یوٹیوب کی ریلز کی اوپر کیا چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے کوئی دنیا ٹویٹر پر کیا بات کرتی ہے اور پاکستانی ٹویٹر پر کیا بات کرتے ہیں تو وہ پچھلی نسل کے ہی اثرات ہیں جو ورسے میں ملے ہم ہمیں اس کو کس طرح مطلب ہے دیکھیں گوئنگ فورڈ دنیا ٹکنالوجی پر ہوگی لوگ کیا کر رہے ہیں میں جب ورلڈ آور دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں کہاں تعلیم کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور باہر جا کے پاکستانی بھی ماشاءاللہ اپنا نام بنا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے اور مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ کہ اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو شاید وہ یہ چھوڑ دیں گے مجھے ایسے لگتا ہے شورٹ کٹ فور سو منی تنگز you know we are in extremely we become an extremely brand conscious nation competition اور پھر اس کے لاوہ جو ہمارا میڈیا یا ڈراما انڈسٹری سے ترقی تو کہنے کے لئے اس نے بہت کیا دنیا میں نام کمائے لیکن اس سے جو ایک youth یا young generation of boys and girls influence ہوئے in the wrong kind of way اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اگر notice کریں گی تو جن لڑکوں اور لڑکیوں کے heroes ان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں for the right reasons ان کو یوٹیوب پہ hero ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب آپ کا باپ ہی اس طرح کی مثالیں رکم نہ کر رہا ہو یا آپ کی ماں ہی اس طرح کی مثالیں نہ رکم کر رہی ہو تو مثالیں تو ہماری فطرت hero ڈھونڈنا تو انسان کی فطرت میں we need to imitate our heroes ہمارے گھر پہ اگر 24 گھنٹے سیاستدان ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے پائے جائیں گے اور اب بھو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ بارا بارا گھنٹے اور ٹی وی دیکھیں گے اور امی امران خان کے جلسے کا ویٹ کر رہی ہوں گی تو پھر آپ کے بچے انہی کو اسی طرح کے hero بنیں گے تو ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا ویٹ کر رہا ہوں میں اس کے بعد نواز شریفوں پہ پیار آیا کرے گا ہمیں جو ہرکتے ہمارے بچوں نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کرنی بھی مورالیٹی کے بھی ہم نے ٹریننگ نہیں دی بھی خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس مورالی مورالی کریکٹ ہیں اتنے کریٹیو نہیں ہمارے بچوں نے جا کے دونوں بھی کرنی مسجد میں بھی ہاؤس سینٹ میں بھی اچھا ساہل بھائی ایک بڑا جنرل کوششن ہے جب انسان کو اپنے مورالز ہائے کرنے ہوتے ہیں اپنے مورالز کے لیے میں یہ کہتے ہوں کہ انسان کے اندر بھی کانشنس ہوتا ہے کہ آپ کانشنس کلیر ہے آپ کے اور رول موڈلز کون آپ کس کو دیکھتے ہیں کس کو سنتے ہیں کس کو سننا پسند کرتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں سو دیس سو میری تینکس میں بہت سارے ریلیجن سکولرز کو سنتی ہوں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کی کوشش کرو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جنرل question do you ask آپ پوچھتے تو ہوں گے زائر سے بات کہ آپ کے رول موردل کون ہے کتنی پرسنٹ یوت ہماری ہوگی یا پاکستانی سوسائیٹی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوگا ان کو ان کو پوری ہسٹری and بائیگریفی of the prophets سلی اللہ علیہ وسلم including other prophets peace be upon them صحابہ کرام اس وقت کی جو خواتین تھی جنہوں نے جنگوں میں بہت کچھ کیا انہوں نے اس وقت کے حساب سے they did wonders تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان کے بارے میں پتا ہوگا نہیں پتا کافی چیزوں پہ پردہ بھی ڈالا جاتا ہے اسلام کی اپنی ہسٹری پہ مسلمان خود پردہ ڈالتے ہیں جو لوکلائز کلچرل کلچرلی کریکٹ دیفنیشن آف اسلام دیتا آیا ہے یہاں پہ پاکستانی اپنے بچوں کو پیشلی تین نسلوں سے وہ چیلنج ہو جاتا ہے اگر کوئی سمپل دو تین انسٹرومنٹ بھی لے لیں آپ کسی بھی ایک صحابی کو آپ یہاں پہ امیٹیٹ کرنی کوش کریں اور سیمیلیٹ کریں کہ میں نے عمر خطاب بننا ہے تو اس کے اپنے گھر والوں کے سارے فلسفے مسمار ہو جاتے ہیں تو ہماری بچیاں اسپیشلی لڑکیاں وہ نسیبہ نہ بن سکیں اور جب کوئی کہا جائے کہ نسیبہ نے اتنی ساری لڑائیاں لڑی ہیں عمر عبوبکر صدیق کے رید کے غزوے میں شہید ہوئی جا کے تو بیسک آرکی ٹائیپ ٹوٹ جاتی ہے وہ آرکی ٹائیپ انہوں نے سینکروں سال لگا کر کریئٹ کی ہے تاکہ لڑکی سوچ نہ سکے کوئی کام نہ کر سکے لڑکا بھی جو بھی آپ کے اوپر بادشاہ آئے چاہے قرآن لے کے آئے آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی فلوسفی اگر دے رہے ہوں تو حسین علیہ السلام تو نہیں حضم ہوں گے نا ایسے پیشلی دو تین نسلوں کے فلسفے کے اندر تو جیسے بچہ حسین علیہ السلام کی بات کرتا ہے ماں باپ کو اسی وقت چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کامپرمائز ٹائکالوجی کو ورچویس سمجھتے ہیں وہ غلامانہ اداوں کو ایک خاص قسم کا پیڈیسٹل سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہزار ہزار سال زندہ رہے بس اور چاہے جتنا مرضی زلیل ہو کے زندہ رہے ہزار سال زندہ رہے تو ایسے در پوک ماں باپ کے بچوں نے کسی اور فلسفے میں اور میں کمپیرٹیو فلسفی آجائے کیونکہ اسلام میں کوئی مفت تحفے ملتے نہیں اسلام میں سارا کچھ قروعان کرنا پڑ جاتا ہے پاکستان میں غیرت سب سے پہلے آپ سب سے پہلے غیرت بیشتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسپٹنس مل سکے ایسے غلاموں کے بچوں نے کہاں پہ لیڈرشپ سیکھنی ہے سو یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کے فلسفی کی جو بیسک ورچو جو بلد اپ ہے جو سٹرکچرنگ ہے وہ پاکستان کے انڈیا کے لوکل کلچر کے بلکل سٹرکچرنگ تھی اور نارسل پاکستان انڈیا کے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں بڑی یہ وائرس آئے تھے کہ جو بھی حکمران آرہ اس کا اتباع کرو تا کہ بچے ہزار ہزار سال لندہ رہے ہیں آج تک کسی کے بچے ہزار سال لندہ نہیں رہے یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو ہم غیرت کے بدلے ایک خاص قسم کا فیک ورچو خرید لیتے ہیں ہمیں غیر مسلم اس تک سے مثالیں مل جاتی ہیں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں جو کامپرمائز نہیں کریں چاہے مار دو اور پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے تو یہاں پہ بس میں نے آپ سے کہا بس کہ اگر شجاعت کا سبق بچوں کو نہیں دیا جارہا اور اس کے بعد نیکی کا سبق دینا شروع کر دی ہے تو آپ بچوں کو سائکولوجیکل پیشنٹس بنا رہے ہیں کیونکہ جب جب وہ برائی دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا بزدل در پوک ہوتا ہے ساحل بھائی بہت بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے کتھا کلامی معاف کے پوری گفتگو آپ سے انشاءاللہ چکریہ آپ سے پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل